عمرہ و حج کی ادائیگی توفیق الہی کے بغیر ناممکن عمرہ و حج کو روانگی سے خبل حقوق کی ادائیگی ضروری السعید ٹورس اینڈ ٹریولز گلبرگا کے عمرہ تربیتی کیمپ سے علمہ کا خطاب السعید ٹورس اینڈ ٹریولز گلبرگا کا ایک روزہ عمرہ تربیتی کیمپ سبا گارڈن فنکشن ہال ہاگرگا روڈ گلبرگا میں منخفید ہوا کاروائی کا آغاز خیرت کلام پاک سے ہوا مولانا مضبال حسن حاشمی اور خاری زہیر صاحب نے نات خانی کا شرف حاصل کیا عمرہ تربیتی کیمپ کو مخاطف کرتے ہوئے مولانا حافظ محمد شریف منظری بانی و محتمی مدرسہ مظاہر العلوم نے کہا کہ حج و عمرہ کی سعادت صرف توفیق الہی سے نصیب ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ مکہ شہر بیت اللہ اور مزید حرم کے فضائل قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں مولانا حافظ محمد شریف منظری نے کہا کہ عمرہ کی ادائیگی کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے انہوں نے تمام آزم عمرہ پر زور دیا کہ وہ مکہ اور مدینے میں خیام کے دوران زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام کریں مولانا مضبال حسن حاشمی محتمیم داراللوم سکندریا گلبرگا نے مدینہ منورہ میں حاضری کے آداب ملحوظ رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مدینہ منورہ میں حد درج احترام رسول لازم ہیں انہوں نے السیڈ ٹورس اینڈ ٹرائولز کے سربراہ میر طاہر علی خان کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وہ تجربے کار ہونے کے علاہوہ آزمین حج و عمرہ کو بہترین سہلیات اور اتمنان بخش خدمات مہیا کراتے ہیں مولانا جاوی دالم خاسمی خطیب و امام جام مزد مہبس گلبرگا نے کہا کہ حج و عمرہ کا سفر آخرت کو سوارنے کا سفر ہے اسے سیر و تفری یا خریداری کا سفر نہ بنائے انہوں نے حضور کی ایک حدیث بیان کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ حج و عمرہ کو سیر و تفری کا ذریعہ بنائیں گے مولانا محمد غوث الدین خاسمی صدر آل انڈیا ملی کونسز لگلبرگا نے کہا کہ حرم شریف میں اللہ کی ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں بہت اللہ کا تواف کرنے والے ساٹھ رحمتوں مزید حرم میں نماز ادا کرنے والے چالیس رحمتوں اور بیت اللہ کا مشاہدہ کرنے والے بیس رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں مولانا غوث الدین خاسمی نے آزمین حج و عمرہ کے لیے السید ٹورس اینڈ ٹریولز کی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ مناسق کی ادائی کی زیارتوں اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے سلسلے میں السید ٹورس اینڈ ٹریولز کی خدمات نہایت ادمنان بخش ہوا کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ سید ٹورس اینڈ ٹریولز کے ذریعے حج و عمرہ پر جانے والے آزمین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے مین طاہر علی خان نے عمرہ کی ادائیگی کے طریقے پر تفصیلی روشنی ڈالی اور عملی مشخت بھی کروائی انہوں نے احرام بھاندھنے تواف سعی حلق و خسر فرائض و واجبات عمرہ اور سفر کے مسائل پر مکمل معلوماتی خطاب کیا عمرہ تربیتی کیمپ میں آل سیڈ ٹورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے جانے والے ایک سو باون مرد و خواتین کے علاوہ دیگر ذرائع سے جانے والے عمرہ کی کسیرتیدہ شریک تھی میر مدبر علی خان میر مدسر علی خان میر متاہر علی خان اور مولانا میر زاکیر علی خان نے عمرہ تربیتی کیمپ کو کامیہ بنانے کے بہترین انتظامات کیے ڈاکٹر محمد ازگر چلبل سابق چیئرمن گلبرگا اربن ڈیولپمنٹ آتھورٹی اللہ چلیہ سیر سابق چیئرمن انی کی آٹی سی شیخ شاہ محمد قوام الدین جنیدی ایڈوکیٹ وحاج بابا اور واحد علی فاتح خانی سابق رکون سنڈیکیٹ گلبرگا انیورسٹی نے علسی ٹورس اینڈ ٹرائیولز کی خدمات کو سراہا ہمیشہ کی طرح علسی ٹور اینڈ ٹرائیولز اپنے بہترین خدمات کے ذریعے سے شہر گلبرگا کے تقریباً دیڑھ سو لوگوں کو عمرہ بھیج رہا ہے اس کے اوپر میں آزمین عمرہ کو مبارک پاس بھیج کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ السعید ٹورس اینڈ ٹرائیولز کے مینیجنگ ڈائریکٹر الہاج طاہر علی خان صاحب کے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں شہر گلبرگا میں السعید حج مکمرہ ٹورس اینڈ ٹرائیولز ایک بہت ہی خدیم ٹرائیول ایجنسی ہے اور یہاں سے کئی دوروں لوگوں نے عمرہ و حجادہ کیا وہاں جانے کے بعد کیا مشکلات درپیش آتے ہیں کس طریقے سے وہاں ہم تو رہنا ہے عبادت کرنا ہے یہاں پر بات کی گئی اور ساتھ دی ساتھ خوب عبادتوں کا اعتمام کرنے کا بھی یہاں پر مائے کرام نے امام سے اتشاہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آج باتاریخ چودہ اکٹوبر بغم پاہ بغم پاہ گارڈن پنک کے حال میں عمرہ تریئے تربیتی پروگرام کی انعقاد کا اللہ پاک نے موقع انعائد فرمایا اور جتنے حجاج کرام تقریباً ایک سو باون حجاج کرام جو تیئیس اکٹوبر کو عمرہ کا سفر کر رہے ہیں الحمدلہ پورے کے پورے اس تربیتی پروگرام میں شریک رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کے عمرے کو آسان فرمائے قبول فرمائے اور دن دونی رات چوگنی سہت کے اندر جان کے اندر مال کے اندر اللہ پاک ترخیتہ فرما دے اور پوری انسانیت پر اللہ پاک ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمائے ایک عمرہ تربیتی پروگرام صحیح ٹورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے ہاں پر رکھا گیا تھا الحمدللہ اس سال اس وجہ سے اب تک حمدللہ چل رہا تھا پروگرام جس میں گنبرگے کے معروف اور مشہور علماء اکرام اپنے خیمتی خطابات سے آنے والے زارین عمرہ کو نصیحت کے ساتھ تجربے کی روشنی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمرے کا طریقہ بتلا رہے تھے